اسلام علیکم دوستو میرے نام شہیر آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لائے ہوں جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسٹم شیپ میں کسی بھی ایمیج کو فٹ کیسے کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو ویلکم بیک تو ہم سب سے پہلے فوٹو شاپ میں کوئی بھی ایک سائز لے لیں گے میں یہاں سے پری سیٹ نیو فائل میں جا کے نیو میں جاتا ہوں اور یہاں سے پری سیٹ میں میں فوٹو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں آٹومیٹک ڈیفالٹ جو ہے فوٹو شاپ کا سائز یہاں پہ ہمیں یہ ڈرابورڈ شو ہو جائے گا تو یہ ہم اپنی مجل سے بھی کوئی بھی سائز رکھ سکتے ہیں جس طرح کا بھی سائز ہمیں چاہیے تو یہ اوپننگ میں ذرا دے تو یہ کھل گیا ہے تو ہم ٹول باکس میں جا کر یہاں ریکٹینگل ڈول پر رائٹ کلک کریں گے تو سب سے نیچے ہمیں کسٹم شیف ٹول نظر آ رہا ہوگا کسٹم شیف ٹول پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی امید آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو یہاں اوپر یہ پنی بنائی مختلف شیف ہمیں نظر آ رہی ہیں ہم کوئی بھی شیف لے سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہ ایک شیلڈ کی شیف لے لیتا ہوں جیسے ہی یہاں پر میں شیف سیلیکٹ کروں گا اور ہم یہاں پر ڈرا بورڈ پر اس کو ہم ڈرا کریں گے تو وہ شیف ہماری ڈرا ہو جائے گی اس کا سائز بھی شوٹا بڑا ہم کر سکتے ہیں ڈرا اگر ہم یوں زیادہ اوپر سے نیچے لے کے آئیں گے تو یوں اس طرح شیپس ڈرا ہوتے جائیں گی تو اس کسٹم شیف ٹول میں کافی ساری شیپس ہوتی ہیں تو اب یہ کسٹم شیف ٹول ہم سیلیکٹ رہیں دیں گے یہاں پر یہ اوپر فیل کے اپشن میں یہاں پر مختلف کلر ہے ہم یہاں میں ان کے کلر چین کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کوئی بھی کلر لے لیتا ہوں میں یہاں سے چلیں یہ بلو کلر ہی لے لیتا ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم کوئی بھی ایمیج پوٹو شاپ میں اوپن کروائیں گے میں یہ موڈل ایمیج لے لیتا ہوں یہ پی این جی ایمیج ہے ہم کوئی بھی ایمیج لے سکتے ہیں تو ویڈیوز میری جو ہوتی ہیں میں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں تو اس پہ میں ریٹ کلک کر کے فریٹ آر فرم پر جاؤں گا کی بورٹ سے کنٹرول ٹی بھی پرس کر سکتے ہیں تو میں اس کو یوں اندر کی طرف یوں ٹریک کروں گا تو اس موڈل کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا جتنا بھی ہم نے سائز رکھنا ہے اب اس شیپ کے حساب سے میں اس کا سائز چھوٹا ہی رکھ رہا ہوں تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو اب دیکھئے یہ میں نے اس کے سائز کو چھوٹا کیا ہے یہ بلکہ تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تب دیکھئے یہ جو موڈل کا جو یہ ایریا ہے یہ شیپ سے باہر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے یہ نیچے والا کورنر ہو گیا یہاں سے یہ بال ہو گئے یہاں سے یہ بال ہو گئے ہم چاہتے ہیں ہم یہ ہماری موڈل کی ایمیج جو ہے اس بیج کے سائز کے اندر آ جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سمپل اسی موڈل ایمیج والی لیئر پر رائٹ کلک کر 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 کریٹ کلپنگ مارس پر کلک کریں گے جیسے ہم کریٹ کلپنگ مارس پر کلک کریں گے تو یہ موڈل ایمیج جو ہے یہ ہماری شیلڈ شیپ کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے اس کو ہم یوں ڈرائگ اس کو ہم جہاں بھی ڈرائگ کریں گے تو یہ شیپ کے اندر ہی ڈرائگ ہو گی یہ دیکھیں اس کو یہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے اسی طرح ہم مختلف اچھا اس کلپنگ ماسک کو اٹھانا ہو تو پھر ہم ایمیج پر رائٹ کلک کر 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 ریلیز کلپنگ ماسک کر دیں گے اور کلپنگ ماسک جو بھی لیئر ہوئی ہوگی اس کی لیئر پر یہاں پر ایک ایرو نیچے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اب میں نے اس موڈل پر یہ کلپنگ ماسک پنایا ہے اور اس پر یہ ایرو نیچے کی جانب شو ہو رہا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہماری یہ لیئر اس بیج والی شیپ میں ایڈجسٹ ہوئی ہے تو میں اگر اس ایرو کو ہٹانا چاہتا ہوں یا کلپنگ ماسک پھٹانا چاہتا ہوں تو میں اسی لیئر پر ایڈ کلک کر کے ریلیز کلپنگ ماسک پر کلک کروں گا تو یہ میں دوبارہ شیپ سے باہر آ جائے گا اسی طرح مختلف شیپ میں بھی اسے کر سکتے ہیں اب میں ایک اور شیپ لیتا ہوں یہ میں یہ دل والی شیپ لے لیتا ہوں اس کو میں یوں ڈریک کرتا ہوں ڈریک کرنے کے بعد اس کا کلر اپنے کا چینڈ کرنا ہے تو کلر چینڈ کر سکتے ہیں میں یہاں اس کا کلر ایڈی رکھ لیتا ہوں اور اس موڈل کی لیئر کو میں اس ہارٹ کے اوپر لے آتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ بھی میسے کرتا ہوں اب اس موڈل پر میں ریٹ کلک کر کے کریٹ کلپنگ ماسک کروں گا تو یہ اس کے اندر آ جائے گی اب اس طرح ہم ایفیکٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے موبائل ایفز بھی دیکھی ہوں گی جو جس میں فوٹو کالج بنایا جاتے ہیں ڈیفرینٹ شیپ میں کوئی بھی ایمیج کو ایڈیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ میتڈ فوٹو شاپ میں بتا رہا ہوں کہ فوٹو شاپ میں ہم اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کوئی بھی ایمیج ہم ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں جیسے یہ ایفیکٹ ہے یہاں پہ میں ایڈیٹ میں جا کے فری ٹرانسورم یا کنٹرول ٹی سے اس کا میں سائز بڑا کر لیتا ہوں یہاں سے اوپر ٹک کا بٹن ہے اس پہ ٹک کے بٹن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں انٹر پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو یہ فری ٹرانسورم والی جو پریکٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گی اب میں یہاں پہ ایک ایفیکٹ بنا کے دکھاتا ہوں اس کو میں نے رائٹ سائٹ پہ رکھا ہے اب میں کیا کروں گا اسی موڈل لیئر پر رائٹ کلک کر کے ڈپلکیٹ لیئر پہ کلک کروں گا تو اس پہ میں اوکے کروں گا تو یہ اس کے ڈپلکیٹ لیئر بن جائے گی دیکھیں اس کو میں یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں اس طرح اگر اور ہم نے ایفیکٹ بنانا ہے تو یہ ایڈیٹ میں جا کر ہم فری ٹرانسورم پر کلک کریں گے یا کی بورڈ سے کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو یہاں پر یہ دوبارہ یہ بورڈرز آ جائیں گے اب ہم کیا کریں گے ہم اس پہ رائٹ کلک کر کے فلپ ہوریزنٹل کر دیں گے ہم اسے فلپ ہوریزنٹل جب کریں گے تو اس موڈل اس لیئر کاپی موڈل کی جو ڈریکشن ہے وہ اپوزیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح اپوزیٹ ہو گئی ہے تو اس کو میں توڑا سوچ دل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے اس طرح ہم ڈیفرنٹ شیپ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایفیکٹس بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں کومنٹ دے کا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ